موسیقی السلام علیکم ناظرین شہداد کی بیٹھک میں خوش آمدین اور اس وقت ہم روانہ ہوئے ہیں خانے وال سے ساڑھے چار ہزار سار پرانی سیویلائزیشن ہے جس کا آج ہم ایکسپوئیر وزٹ کرنے جا رہے ہیں اور میرے ساتھ ہمارے نوجوان اور کمیونٹی لیڈرز اس وقت موجود ہیں اور ہم روانگی کے لئے بالکل تیار ہیں ہڑپا کی سیویلائزیشن کے بارے میں ہم آپ کو تمام معلومات جو ہیں وہ ہڑپا جا کر بہاں پھن جائیں گے موسیقا موسیقی 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 اسلام علیکم ناظرین شداد کی بیٹک میں خوش آمدید اور آج ہم پہنچے ہیں ہڑپا اور ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ہڑپا میوزیم اور ان کے کھنڈرات اور آج ہم آپ کو متعرف کرائیں گے ہڑپا کی تہذیب سے جو قبل از مسیح کی ہے اور یہ ایک تاریخی ورثہ ہے اور ہمیں فخر ہے کہ ہم اس دھرتی کے واسی ہیں جس نے ہڑپا جیسی عظیم تہذیبوں کو جنم دیا اور یہ ہماری مشترکہ ثقافت ہے اور یہی سے ہماری مشترکہ ثقافت نے جنم لیا ہے اور ہمارا رہن سہن ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہماری زبان ہمارے کھانے پینے کے اتوار اور ہماری رسم و رواج وہ دراصل انہی لوگوں کی دین ہے تو آج ہم اپنی اس مشترکہ ثقافت سے آپ لوگوں کو متعرف کروانے جا رہے ہیں اور امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ٹرپ جو ہے وہ پسند آئے گا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے تو چلیں چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں ہماری مشترکہ ثقافت کمپوزیٹ ہیریٹیج آف ہڈپا چالس میں سے نے اٹھالسو چھبی میں دریفز کیا تھا باتانیہ دورکمت کا سیاہ تھا کشت کی ذریعہ دہ سیار کرنے کے لئے آیا تھا ہیوی ریویر میں یہ ٹیلیہ دیکھ کے مجودہ گورنمنٹ کو اس نے لیٹر لکھا لیکن اس لیٹر پر عمل درامت نہ ہوا پھر کافی دورے وہ لیٹر پڑا رہا گورنمنٹ کے تحفیل میں دنیا کے مشہور آرکالجس میرسر الیکنزانڈر نے اٹھالسو چھپر میں دو بار یہ درہ ایک ویزٹ کیا اسی دوران ہی کو تھوڑے سیاریہ میں اس نے خدایق رہی تھی اس نے سلسلے میں خدایق رہی تھی شاید گولڈ ملے لیکن گولڈ اس نے نہیں ملا تھا پھر پراپر یونسکو آرکالوجی نے انیسان بیس میں میکم نے ہینڈو بر کیا انیسان نیکی سے لے کر انیسان چونتی تخزائی ہوئی جو کو دیکھنے جا رہے ہیں اس کی تباہی کی تین چار ازن بتائی گئی ہیں نمبر ایک یہاں سے دریہ ریوی چلتا تھا دریہ ریوی کا بانی آج سے سیٹھے پانچ ہزار سال کے بلوی سے باند ہو گیا تھا یہ لوگ چھوڑ کے چل گئے تھے پھر دریہ نے اپنا رخ تبدیل کر لیا پھر بھی یہ لوگ متاثر ہوئے ہیں ڈپا لوگوں پر آریا کو منعملہ کیا تھا جس وجہ سے یہ تباہ بابادی کا اشکار ہوئے تھے جب آریا یہاں پہ باباد ہوئے تو پھر یہ لوگ یونلنگ میں کو جا کرتے تھے دریہ نے سارا علاقہ اپنے گروہ ملے لیا تھا جو ابھی اینکر دریہ مشکہ تی بڑی تھا وہ ختم ہو گیا تھا اس لئے یہ لوگ چھوڑ کے چل گئے تھے موسیقی 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 موسیقی